لیٹی تشکیق دے دیجئے اور وہ اس کے سارے کون کون سارے جو ہے وہ دسکس کر لیں اس کے نام کو دسکس کر لیں اس کی حدود کو دسکس کر لیں اس کے جو ذرائع آمدنہ اس کو دسکس کر لیں اور سارے معاملات کو دسکس کیا بنا دیجئے اس میں تو کسی کو کسی دراز نہیں ہے اگر کسی خطے کے رہنے والے لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں صوبہ لگا چاہیے تو ٹھیک ہے کیوں نہیں چاہیے بھی ان کا اکتہ ہے ان کو ملنا چاہیے تو میرا شاہل میں تو یہ اپنے جو بیسک مسائل ہیں ان سے توجہ اٹھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا یہ باتیں تو ہوتی ہیں جب آپ بڑی آئیڈیل سیچویشن میں رہ رہے ہوں اور صرف یہ پنجاب کو جب یہ مذہب یہ سمجھ جائیں کہ پنجاب کو اس سے کیا جائے گے یا حکوانانو کو اس سے اندر پریشن لائے جائے گی یہ بات بھی غلط ہے اب دیکھیں میں آپ کو فیصل ایک بات دعاتا ہوں یہ صرف پنجاب کا عاملہ نہیں ہے یہ بات پر بلوچستان کی بھی ہے کیونکہ ایشوائی خان والے کہتے ہیں جی ہم نے سرائی کی شوبے میں جانا ہے اب اگر سرائی کی زبان کی بات کریں گے تو سرائی کی زبان تو سکھر تک بولی جاتی ہے اگر لسانی بنیادوں میں بات کریں گے تو کراچی اور حیدرات بنوانوں کا کیا قصور ہے پھر بلوچستان میں بسنے والے پختونوں کا قصور ہے پھر اس طرح بھی یہ بات آگے چلی جائے گی نا پھر یہ بات رکھے گی نہیں تو پھر آپ پہ کہہ رہے گی تو آپ پہ کہہ رہے گی تو آپ پہ بڑا بڑا حوت کرنا پڑے گا تو آپ پہ کہہ رہے گی کہ یہ اس ہفتے کا نیا شوشہ ہے خالی اور ہفتہ گزرنے کے بعد باق ختم ہو جائے گی یا یہ سمجھتے ہیں آپ کس بات کو آگے لے کے چلے گی بات پہ تجویز دی گئی دیکھ سال پہلے جی اس تجویز اگر ان کے سنچر تھے یا سیریس تھے تو اس تجویز پہ عمل کر گیا تھے اس پہ عمل کرتے ہیں اس کو لے کے آگے چلتے تو اس کا مطلب ہے یہ سیریس نہیں بکتی تو آپ کو دیکھا جب الیکشن آنے والے ہیں تو اس کو جو بڑا کر لیجئے آگرہ کر گئے آپ اس کو آدمی ساکھو درست کر لیجئے اس طرح تھوڑی ساکھ درست ہوتی ہے لوگ کیا آپ مطلب آپ کا کیا خیال ہے نظری پر آپ نے کنٹرول کر لیا گل گل بستشتال سب سے پیس فل ایڈیا تھا آج دیکھیں اس کا کیا حال کر دی ہے اب اس کو حال کو دیکھیں ہے کیا آپ نے اس پہ قابو پالی ہے آپ نے کراچی میں روزانہ بلا ناغہ وہاں پہ قتل و غارت ہوتی ہے لوگوں کو بے خسیل مار دیا جاتا ہے لوگوں کو نیا افغام آتا ہے اس پہ آپ نے قابو پالی ہے آپ جانا انپلائیمنٹ ہے جو بلوچستان میں آج کے شولے بھڑک رہے ہیں اس پہ آپ نے قابو پالی ہے یہ ساری باتیں آئیڈیل سیٹویشنز میں ہوتی ہیں کہ آئیڈیل سیٹویشن ہو تو آپ جتنے مزید شروع پر آ دیجئے اس سے کسی کو کیا اتراز ہو سکتا ہے بہت اگر خزارہ والے کہتے ہیں جی بھارا صوبہ لہتا بننا چاہیے تو اب اس میں تو بات کر رہے ہیں اس میں اس لیے بات نہیں کہتے ہیں تو مفامر کی پالیسی آ جاتی ہے نہیں اچھا آپ کی جماعت میں اس موو کو ریجیکٹ کیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو چار دن میں یہ شروع ختم ہو جائے گا یا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ پالی ہے اس کا کانچنسز بیلڈ اپ کر لیگے کیونکہ بلوچس اب خیبر ختم صاحب غربر ختم صاحب ڈیو ایشمائیل خان ڈیو ایشمائیل خان کا ایک پابلک جو پاکستان پیوز پارٹی کے سے تلک ہے وہ یہ بیان دیتا ہے کہ ہم تو جائیں گے سائی کی زوبے میں اب اس کا مدد ہے کہ بلوچستان کے لیے اب خیبر ختم صاحب سے بھی آپ کو کونسنسز لینا پڑے گا ان کی بھی اب میں پوشنی پڑے گی کہ بھئی آپ یہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں آپ اس پیارے میں کیا کہتے ہیں تو اس طرح ایک میٹنگ میں بات کہہ دینی ہے اور پھر تر رہی ہے انتیاز جو یہ اپنے آپ لیتے ہیں کہ جی صدر صاحب تو وہ صدر ہیں جنہوں نے اپنے سارا اچنہارات جو ہے وہ پارلیمنٹ کو تو ہی اس کا دیئے گئے لیکن جب بات آتی ہے کسی مطلب کی واپس صدر صاحب اپنا بیانداز دیتے ہیں تو یہ دولی پالیشی مجھے میری سمجھے والا تھا رہی ہے یہ آپ نے فرمایا کہ میٹنگ میں ایک بات کہتی ہے میٹنگ میں بات تو نہیں کہ یہ جم کے وہاں بیٹھے بھی ہیں ہندوستان جانے سے پہلے پی ایم ایل این سے ایک چھر چھار بھی رہی آپ دونوں کی بیک ان فورس اب آکے یہ کہنا کہ میں بیٹھا ہوں کونسی باتیں کرتے ہیں فیصل صاحب کہے تھے مندت پوری کرنے عوام کا پیسہ کچھ کر کے آگئے ہیں وہاں دریا دلی سے دس لاکھ ڈالر بھی رہے ہیں یہ کس قسم بھی مندتے ہیں مندت اپنی پیسہ اور عام کا بھائی اس قسم کے حرکتیں تو پھر وہ لوگ ایسی باتیں کریں اور جو یہ لوگ بازی میں یہ کہیں کہ وعدے کو قرآن اور حدیث نہیں ہوتے تو ان کی باتوں میں کون نابطوار کرے گا کون اعتماد کرے گا میں تو یہی سمجھتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سرائی کی لوگوں سے بس ایسی جھوٹا بادہ ہے ان کو پریشان کے لئے جو باد یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہر سال فرل ایک تجویز آئی ہے بڑی خوبصورا تجویز تھی تو اس لئے کہ آپ لوگ ایک قومی تشکیل میں یہ کمیٹی امریکہ کی نیٹو سپلائی کھول لی ہے تو ایک دن کے کام کو آپ نے ایک مہینہ لٹکا دیا اور اسیمبلی کا دین سوشن آپ نے بلائے رکھا اس پہ آپ اتنے کسی طرح نیٹو سپلائی اس لئے کہ اس میں تو کچھ حاصل ہونا تھا تو آپ نے اللہ پر لے تو پورے کرنے ہیں تو اس پہ آپ اتنے نوم سیدوں سے اچھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بات رہے گی یا بات آگے بڑھائی جائے گی سرائی کی اور کیا آپ ریزرز کریں گے تو جناب میں فیصل یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو جس سروبے کے سربراہ کو کونسنٹ لینا چاہیے کونفیڈنس میں لینا چاہیے آپ ان سے دوبار نہیں کرتے ملتان جوئی پہ جاتے آپ بات کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ میں ایک اور بات پر ہوں اوپر سے آپ لہر کو آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں اور اگر آپ یہ بات کر جاتے ہیں وہ بھی بات اصل پہ ضرورت نہیں ہے یہ بات جو آپ نے وہاں کی کہ آپ کے پاس ایک تیار ہے اگر آپ آئین کو دیکھتے ہیں تو آئین میں ایک چیز مدع کی ہوئی ہے آپ اس کو فالو کر لیجئے اگر آپ اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ اس تجویز میں عمل کر دیجئے جو تجویز شمال شریف صاحب نے دیجئے وہ بڑی قابل عمل تجویز ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر اس صوبے کے وزیرعالہ سے بات کرتے جاتے آتے بس میں آپ سے پوچھاؤں گا اس صوبے کے وزیرعالہ نے تو ان کو ریسیب کرنے سے انکار کر دیا کہ میں ایسا آدمی سے بات نہیں کروں گا میں اس بات سے میں انکل سو فیچے بھی تفاہ کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو جو شخص اپنے وادوں بھی پاس چاری نہ کرے جو شخص مفامت کے نام پہ ہزاروں لوگوں کو قتل کروا دے وہ شخص جو بلوچستان کے معاملے میں سیرس نہ ہو وہ شخص جو کہنے میں تو سپریم کمانڈر ہے ایک سو انتالیس کے قریب سولڈرز جو آپ کے برف کے تودے کے نکے دبے میں ہیں وہاں جا گئے ہوں کیا پرسانے حال نہ ہو اس شخص کو میں سمجھنا ہوں کہ انتہائی حسن قدم ہے کہ وہ اس کو دنکل رشید نہ کرے شیخ صاحب بہت چکر ہے ہم سے بات کرنے کے لئے شیخ رضا صاحب پاکستان مسلمی نیون صاحب کو تعلق تھا بات کو آگے باتیں اورپین ہی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لے دیجئے